ایسوی کلنڈر اور ہجری کلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی اگزیک تاریخ کون سی ہے؟ سال اور مہینہ بھی بتا رہے ہیں پہلے تو میں بتا دوں دلائل بعد میں ذکر کریں گے جو یعنی ایگریڈ اپون ہے نا ایسوی کلنڈر وہ ہے 22 اف اپریل 571 ایڈی اور ایڈی آفٹر ڈیتھ آف ایسا نہیں ہے یہ اینوڈ ڈومی نہیں ہے لیٹن ورڈ میں ایئر آف در لارڈ حضرت ایسا کی پیدائش کا جو سال ہے نا وہ یکمیسوی تھا ہمیں مشہور کیا یہ ایڈی سے آفٹر ڈیتھ بنتا ہے بی سی سے بیفور کریسٹ بنتا ہے ایڈی سے آفٹر ڈیتھ نہیں بنتا اینوڈ ڈومی نہیں بنتا ہے اس کو آج کل چینج کر کے انہوں نے سی ای کر دیا ہے کومن ایرہ اور بی سی کو بی سی ای بیفور کومن ایرہ تو نبیل اسلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایرز کے بعد پیدا ہوئے 22 اف اپریل بہار کے مہینے کے انتر اور ہمارا جو یعنی لیونر کلینڈر یہ تو تھا سولر کلینڈر لیونر کلینڈر جو ہے جو بعد میں ہجری کلینڈر کے نام سے مشہور ہو گیا مسلمانوں نے اسے زیادہ پروموٹ کیا اس کے اعتبار سے آف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بارہ ربیل اول ربیل اول کے مہینے کے اندر اور بارہ تاریخ کو اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت موقوف روایت تو نہیں ملتی البتہ ایک روایت انس بن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ البتوفہ 150 ہجری تابعی ہیں انس بن مالک کے شاگرد ہیں چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے یعنی سیرت کی کتابوں کے امام سیرت ابن اسحاق ہی نہیں کی ہے اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن حشام ہے اسی کو مختصر کیا ہے محمد بن عبدالواب صاحب نے جو سیرت و نبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں اس میں بھی سر دیکھ لیں بار رو بلوولی نکل کی ہوئی ہے ٹھیک ہوگی اور یہ ہمارے اہل حدیث عزرات میں جماعت دعوالوں نے سیرت و نبی پر ایک کتاب چھاپی ہے اس میں بھی انہوں نے بار رو بلوولی لکھی ہے کیونکہ سیرت ابن حشام میں بھی موجود ہے محمد بن عساق کا کول اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور نمبر یہ اثر ہے کہ محمد بن عساق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال بارہ رو بلوول کے دن سنوار والے دن پیدا ہوئے عام الفیل جب عبرہ لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا جس نے کعبے پہ ہم لے کا ارادہ کیا تھا اور یہ والا پورشن تو جامعہ تیرمزی میں بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہاتھی جس دن جس سال ہلاک کیے گئے تھے اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹس سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے تو دلائل النبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں جی ساڑھے تین ہزار حدیثیں ہیں اس میں اس میں پہلا چپٹری یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی آپ کی پیدائش کا مہینہ آپ کا شہر آپ کا یعنی تاریخ دن کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بیوگرافی جو ہے نا جمع کی گئی ہے اردو میں چھے جلدوں میں چھپ چکی ہے یوٹیوب کے پر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو پی ڈی ایف کھل جائے گا دلائل النبوہ امام بیہ کی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے شرح کے ساتھ تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن سحا کہتے ہیں کہ بارہ ربیل اول والدین نبیل اسلام یعنی کہ پیدا ہوئے اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیع اگرچہ سترہ ربیل اول کو ملاد منا رہے ہیں لیکن اصول کافی میں جو ایک سو دس نمبر چپٹر ہے اس میں بھی بارہ ربیل اول کی ڈیٹ لکھی ہوئے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کتابیں سنی اور شیعہ دونوں کی کہہ رہی ہیں کہ بارہ ربیل اول ہے اصول کافی ہی سمجھ لیں ان کی بخاری کے ایک ویلٹ ہے اور یہاں پہ دلائل و نبوہ امام بھئی حقیب 468 ہجری میں فوت ہوئے امام حاکم کے شاگرد ایل سنت کے بڑے اماموں میں سے انہوں نے بھی ابن سحا باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ تابی کا کول ہے جی وہ مرسل ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب تر تو بات ہی کوئی نہیں موجود ہے لے کے آئے نا جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو امام المغازی جو سیرت کا امام ہے آپ پاس اس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے اور ابن سحاق اپنے زمانے میں جیوز اور کرسچنز کی بھی کتابوں کے امام مانے جاتے تھے ان کی کتابوں میں جو نبیل اسلام کی پروفیسیز ہیں وہ بھی امام المغازی نے نکل کی ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے محمد ابن سحاق رحمہ اللہ تعالی ان کا کہنا تو ان کا ویسی اپنا کول بھی بہت بڑی تھارٹی کیونکہ اس فیلڈ کے امام ہے کیا بڑا ربیل اول کی ڈیٹ پر سنی شیعہ کا اجماع ہے کیونکہ بعض کے نزدیک نو ربیل اول ہے آٹھ ربیل اول بھی ہے سترہ بھی ہے دس محرم الحرام بھی ہے اور کئی کتابوں میں رمضان کا بھی زکر آتا ہے تو یہ تو اجماع نہ ہوا پھر سر اجماع کتابوں پہ تو موجود ہے بابے پھر تبدیلی کرتے ہیں لادہ بات ہے یہ نو ربیل اول وہ تو آپ کے لال رمال والوں نے مشہور کر دی گئے آٹھ ربیل اول آمز عبریلوی صاحب نے فتاوہ رضیو میں آٹھ ربیل اول لکھی ہے شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ نے غریت و طالبین میں دس محرم لکھ دیئے سر شیخ عبدالقادر جرانی کے بارے میں تو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ لوئے محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے جو حدیث کی مین کتابوں میں دلال نبوہ کے اندر اور شیعہ کی اصول کافی میں بھی ربیل اول کا مہینہ لکھا ہے تو شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ تو نہیں پتا چلا کہ آپ کی پیدائش ربیل اول میں بھی وہ تو محرم لکھتے رہے ہیں اور لکھا بھی دس محرم ہے تو یہ علم غیب کے دعوی آپ کے جھوٹے ہیں جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے انہوں نے باقی ماملات کو کیسے بیان کرنا ہے ان کو غلطی لگ گئی تھا ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانے ان کو انسان ہی رہنے دیں بزرگ کا درجہ ضرور دیں فائیو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں شañہ عبدالقادر انی رحمت اللہ علیہ میرا تو ان پر کلپ ہے گیاریوی اول پیر کی نماز نماز بھی سر انہوں نے بخاری مسلم کے طریقے کے طاوق پڑی ہوئے ہیں اور آپ کے نزدیک تو شاید نماز کے معاملے میں بھی ان کو غلطی لگی ہوئی ہے ہمارے نصدیق ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں اس معاملے میں ان کو غلطی لگی ہے تو کتابیں تو اصول کافی میں بھی موجود ہیں ہم جے پی جی بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے بار ربی لیول کی ڈیٹ اور دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب اہل سنت کی اس میں بار ربی لیول موجود ہے کتابوں کے پر الحمدللہ اتفاق ہے تو کتاب بھی بنیں باب بھی نہ بنیں کیا ہندووں کی کتاب میں بھی بار ربی لیول کی تاریخ ہے کل کی پرانا اس طرح کتاب ہوں یہ ڈاکٹر زاکی نائک نے ایک لیکچر دیا تھا سیمیلائٹیز بٹوین ہندویزم اینڈ اسلام اس میں انہوں نے یہ ٹروت رویل کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندووں کی اس میں چیپٹر نمبر ٹو میں ورس نمبر فور سے لے کے ففٹین کے دوران آخری کل کی کا ذکر موجود ہے نبیل اسلام اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ عربی میں کیا کہتے ہیں اس طرح کہ سموٹی ان کی والدہ کا نام ہوگا آمن والی آمنہ سلام اللہ علیہ اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو جدہ امجد ہیں وہ مکہ کے سردار ہوں گے عبد المطلب یعنی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں چپٹر نمبر ٹو آیت نمبر فور سے لے کر ففٹین یہ آیت نمبر سے مراد جو وہ کلیم کرتے ہیں اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بیٹل فیلڈ میں فرشتے ان کی مدد کریں گے قرآن میں آیا ہے عود کے اندر بدر کے اندر فرشتے اتر ہیں اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آکچار یار بھی وجود ہے کہ ان کے چار ساتھی ہوں گے جو ان کا مشن لے کے چلیں گے آپ بیسک پانچ میں کو گزیٹ کے داخل کریں وہ نہیں بنتا وہ ملوکیت ہی رہے گی وہ چار ساتھی ہیں وہ بکر عمر عثمان اور علی حسن ابن علی تو ان کے ساتھی شامل ہو جاتے ہیں تو سر یہ تو انہوں کی کتاب میں بھی آکچار یار ہے تو اسی پنجوہ چھوہ جتنا مرضی پاؤں نہیں بڑھنا چار ہی رینے میں تو یہاں تک یعنی اس میں پروفیسیز لکھی ہوئی ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائے کی چونکہ یہ فیلڈ ہے میں نے خود نہیں وہ پڑھی بھی میں انہی کو کوٹ انکوٹ کر رہا ہوں ظاہرہ ذمہ داری کے ساتھ اور وہ کہنا ڈسپلی بھی کر دیتے ہیں تو یہ یعنی انہوں نے چیزیں نکل کی ہیں تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ بھی کل کی پرانا کے عامل کیا اشتہادن بارہ ربیل اول کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے مشکل سوال کر دی ہے روزہ پیر کہی رکھیں بارہ ربیل اول کے بالکل قریب جو پیر آ جائے یعنی اس دفعہ میرے حالے منگل کو بن رہی ہے بارہ ربیل اول آلموس تو آپ منڈے کا ہی روزہ رکھیں بارہ ربیل اول کا روزہ کے لیے پھر بہت بڑی دلیل چاہیے ہوگی نبی الاسلام جب سال بعد نہیں ربیل اول منا رہے بلکہ ہر ہفتے بنا رہے ہیں صحیح مسلم ٹو سیون فائی زیرو نمبر حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق فیہی ولیتو و فیہی انزل علیہ پوچھا گیا آپ سومبار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو سر آپ منڈے کا روزہ رکھیں بارہ ربیل اول کا نہ رکھیں اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے ہم فتوہ کوئی نہیں لگاتے لیکن یہ پسندیدہ چیز نہیں ہوگی یہ بہت دور کا اجتہاد ہے اجتہاد تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے پہلے کتاب اللہ ہے پھر سنت ہے پھر اجماع ہے پھر اجتہاد آتا ہے تو اجتہاد نہیں ہے سنت مجود ہے جب منڈے کا روزہ تو منڈے کے ہی رکھیں بارہ ربیل اول کا روزہ نہ رکھیں اگرچہ بریلوی بھی نہیں رکھتے وہ بھی اس دن حلوے اور بریانی ہیں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں صرف ایک طبقہ ہے ان میں دعوت اسلامی والے انہوں نے یہ انٹروڈیوز کروایا تو بریلویوں میں بھی اس میں اتفاق دائی نہیں پایا جاتا تو منڈے کے روزہ رکھیں ہم رکھتے رہے ہیں بڑا عرصہ بارہ ربیل اول کا روزہ لیکن اب میں نہیں رکھتا ہوں منڈے کے ہی رکھتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے بلکل یہ صحیح حدیث ہے جی یہ حدیث دلائل النبوہ کو نبی علیہ السلام کے فضائل کے چپٹر میں تیسری جلد میں ملے گی شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں نے اسے صحیح کہا ہے یہ حدیث اس طرح ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی اللہ کے ڈیوائن ڈیسٹنی میں فیصلہ تھا کہ اس شخص نے پیغمبر بننا ہے اس کا ایک حصہ تنمزی میں بھی ہے جب پوچھا گیا آپ نے نبوت کا واجب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی ربی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اور یہ دونوں کنزیکٹیو دیسیں مشکات میں کٹھی ہیں پہلے یہ دیس ہے کہ پھر وہ آئے گی کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بنی ہوئے تھے اور اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں جو قرآن میں ہے نا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں وہ بھی قرآن میں آئی ہے میں اپنے بعد احمد نبی کی بشارت دیتا ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس بچے کی امپائر رومن امپائر کے اوپر بھی غالب ہو جائے گی شام یعنی اس وقت گھڑ تھا نا رومن امپائر کا یعنی آپ کی نبوت کا فیض وہاں تک پہنچے گا تو آپ کے نور ربوت آپ لے سلام ظاہر ہے نور تو ہیں نور ہدایت ہیں سپیشیس کے طور پر تو آپ انسان ہی ہیں اور آپ کی افضلیت بھی انسان ہونے میں کیونکہ انسان جو ہیں فرشتوں سے افضل ہے ٹھیک ہوگا تو نور ہدایت تو ہیں بلکل یہ ہے جی حدیث اسی سے متعلق ایک سوال ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر پندرہ اور سورہ الاحذاب کی آیت نمبر چھالیس کے تحت بھی اور یہ رو بھی آپ نے حدیث بیان کی اسی کی روشنی میں نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں درستہ سورة المائدہ کی آیت نمبر ففٹین یہ بڑی مشہور ہے بے شک تمہارے پاس آگے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب اب یہ جو آیت ہے نا اس کی تفسیر جو پہلی ہے سنت کی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی المتوفا 310 ہجری ابن کسیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے اصل میں ابن جریر کی ابن کسیر تو بہت بعد میں ہے نا 774 ہجری میں یہ 310 ہجری میں ہے امام بخاری امام مسلم کے ہمسر ہیں انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں اس میں اسی آیت کے کونٹیکس میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون شریف تھانوی صاحب ہی مانتے لیکن وہ ایک لال داڑی والا بیٹھا ہوا ہے کابے کے اندر ایک لال رمال والا ہے ایک لال داڑی والا بھی ہے ٹھیک ہے نا اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے نا بریلویوں کے شیعہ کے اور اہلی دیس کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیوبندی ہے وہ بس عربیوں نے اس سے پناہ دی ہوئی ہے وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی جس میں تو قرآن کو نور کہا گیا یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے یہ ان بزرگوں نے کی ہے جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ ٹھیک ہے نا وہ اہل سنت کے امام ہے تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا اور جب آپ اس کوئے سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں اور صورت العذاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا آپ ایسے نور ہیں ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے نورِ ادائت ہیں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نورِ ادائت ہے مسلم بھی نورِ ادائت ہے صحابہ کے قوال بھی نورِ ادائت ہیں قرآن تو نورِ ادائت ہے نبی علیہ السلام بھی نورِ ادائت ہے سپیشیز والا معاملہ لگ گئے سپیشیز آپ کی انسان یہ لیکن عام انسان نہیں بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام دو آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ہمیں تو نہیں پیچھے نظر آتا بخاری مسلم میں آتا ہے آپ تو یہاں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے اور میں نے وہاں پہ ایک جنت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا اسے توڑ لوں آپ کا آت تو یہاں تک نہیں پہنچتا نبی کا آت کہاں تک پہنچتا ہے بخاری مسلم ہے یہ کوئی یہ جالی کتاب نہیں ہے پھر میں نے ترق کر دیا کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں پردہ رکھا ہے وہ پردہ ہی رہے پھر بخاری مسلم میں آتے ہیں عیب علیہ السلام کی املیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں تو پندرہ سو صحابہ نے پانی بزو کیا جانوروں کو پلایا سٹور کیا اور جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں تو وہ پانی زیادہ تھا ٹھیک ہو گیا پھر پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اتر کے طور پر صحابہ استعمال کرتے تھے بزو کیا نیچے نہیں گننے دیتے تھے پانی جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے مل کے بنے جسم پر ملتے تھے پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ السلام کا کرتہ مبارک جب اسمہ بنت ابی بکر نے نکالا آپ کی وفات کے بعد کہا کہ یہ حضور پہنتے تھے ہم اس کا دوون مریضوں کو پلاتے ہیں ٹھیک ہے صحیح بخاری میں امی سلمہ نے حضور کا ایک بال نکالا اور کہا کہ یہ بال مبارک عبداللہ السلام کا ہے ہم اس کو مریضوں اور نظرِ بد والوں کے علاج کے لیے اس کا دوون پلاتے ہیں تو نبی الاسلام سپیشیس ہونے میں انسان ہے مرتبے میں نہیں ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مرتبے میں ماری طرح ہے یہ یعنی اہلِ حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ہے ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں نہیں سر اہلِ حدیث جس طرح نبی الاسلام کو مانتے ہیں اس طرح اور کوئی نہیں مانتا کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام امام بنائے ہوئے ہیں نبی الاسلام کی محبت میں کہتے ہیں آپ ذرا ان کے قریب ہوں آپ کو پتا چلے گا کہ اہلِ حدیث نے نبی الاسلام کو صحیح مانا ہے باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں ٹھیک ہو گھر نا جی تو یہ اس طرح کے جھوٹے زمان نہیں لگانے جی کہ وہ اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ سپیشیس کی بات کرتے ہیں تو سپیشیس تو ہے نا بشر اس سے کون انکاری ہے جو نبی الاسلام کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے اور یہ وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کا ایک وہ چڑھایا بھائی جی مناظرہ جب وہ نائنٹ کلاس کے سٹوڈنٹ تھے تو میرا اس پر جواب بھی چڑھا ہوا ہے کہ وہ آپ جواب دیکھ لیے ٹھیک ہو گا